الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمائین اما بعد عاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللزین آمنوا وعملوا صالحات اولائکہم خیر بریہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدوه الكریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے آج امیر المومنین خلیفة المسلمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اکیس رمضان المبارک کو کوفے کی جامعہ مسجد میں شہادت کا درجہ حصل کر گئے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے علی کا بغض نفاق ہے منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغز کتنی بڑی بات ہے علی کا بغز نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان ہے دو تین قسم کے گروپ بن گئے ہیں ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس بعض کو تو کررم اللہ تعالی و عجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی نوکہ کرو اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سرے سے اس قدر زیادہ ماز اللہ تعالی اپنی طبیتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں بھنگ لیتے ہیں وہ دھندا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیئے زنجیریں پہن لیئے اور کوئی شہاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن حضرت علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بیرا ہو دریا اس دریا میں اگر ایک کترہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خوشک ہو جائے پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پساند نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیر خدا کی اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں کے عوالے کر دیئے ماذا اللہ جو بچارے چھے چھے مہینے گھسل نہیں کرتے جن کو وضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے جس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے وہ علی علی پکار رہا ہے پبندی ہونی چاہیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادا شیخ حضور مفتی آزم ایندالہ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے سابزادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید کجھے شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہا نہیں وہ مفتی آزم ہے کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکار مفتی آزم ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یار مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں حضور مفتی آزم ان بیٹک میں بیٹھے تھے ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم ہے اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا ہے وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھ کے کو چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے اداعی نہیں کیے میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیر بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ مود ہوتے ہیں نہ ان کو پتا ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے موں سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا ان کے موں سے تو مولا علی کی بات سنے گا جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے موں میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے ہی آر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادتی ان مقدس ہستنیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم وہ ایک شخصیت ہیں اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علیہ المرتضاء شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا منو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو دے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چرون دے آئیں ڈول گئی نو حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیفت القبرہ کے پاس تشریف لے گئے کہت آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہ حضرت ابباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگو ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچہ زادبانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت ابباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ تو حضرت ابباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت ابباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فا یا کون تکال دیگا لے اب سام پہلہ پریترل آئی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطفہ ہے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا حضور گھر لے آئے نولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا نو دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لیا نا پکی پڑھی ہوئی ہے سارے یہ اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجت القبراء کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے فرض ہونے سے پہلے اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیر خدا کررم اللہ تعالی و جو کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خطیطہ القبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے جو لو سارے بولو ہوں پھلا کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو تعالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو تعالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی یا جو محمد یا عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جا حضرت علی کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہیں یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلگ گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلگ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے کہ کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آدھ فضا میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ آپ کی حفاظت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلئے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا آج بڑی بڑی کوٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکرِ اہلِ بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر سہابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے تو حضرتِ علی کہنے لگے مجھے تیرہ نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ ورسولہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں محمدِ مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرتِ علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کٹا گردن بھی کٹی وجود بھی کٹا اور اتنی زور سے تلوار مالی کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک وار دان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے ایک تلوار چلا کے ایک تلوار چلا کے اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آپ با کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا صویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہرہ کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تاروح یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی کوئی ایک تاروح اور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی سیابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا تھا کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا صویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولدہ تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوگئے حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ ایک نوجوان آیا جس نے چھو رہ سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظرُ الہ وجہِ علی یہ نبادہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علی ان عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہو میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے ہیں تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں اسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹھے ادھر آ کہ میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کہا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروڑ تو ٹوٹتا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خرور لگا تھا جاڑا ہاتھ یوں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے اور میں تو اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے ہنے لگے بیٹا ڈارنا مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر قفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرت ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے حضرت علی شیر خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی جب مدینے میں حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چک کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیف دنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امام رازی نے لکھی ہے ایک بڑی بڑی عجیب بات لکھی امام رازی کہتے زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے آئے نا ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ ہی خیر کریں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرایل میکائین تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری اب اس پہلو پہ بھی درہ گوھر حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا سیابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگ لو کا تو جا تو سیدہ ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچ آنا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی سلام لے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے پھر 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 دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمائے علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو تو حضور علی کہتے میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پات بھاگ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے فرمائے علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب زید بی نارسہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں تو دولت دیکھ بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا دعا کریں اللہ میرے دامات کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ پریزگاری دیکھ دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو اصحاب کون کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرماتے سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیاء کے لیا سارے گھر کے کام فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کرنے لگا علی تھوڑا کام اور کار لو فرمایا دو کلو ہوگئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کروگے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاء اللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں شیر خدا نے جمعہ پر شیروں جیسا کہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کون سی بات فرمانے لگے زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ زیرہ جو احد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہیں اس وقت امیر وقت ہیں بادشاہ کوفے کے بازار او بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر احد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے بلکہ خلیفہ مولانا زفر دن بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے جبا لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں سندوق کھولا سرکار نے ایک کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا مابوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ حضور جبا لے کے آئے علامہ بیاری علی رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک نے ابو بکر صدیق کو بلایا فرما یہ جبا بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جبا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا تو حضرت ابو بکر کیانے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی نورز کرنے لگ حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالی کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرما علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضور علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا ارز کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی پردے ڈالوں گا ید عالم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیر خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر کئی سی پاس الار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک نراز ہو گئے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا صفائیہ ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی حضرت علی بیٹھے تھے تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹگٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے اس کو ٹگٹ دینی یا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹگٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حاق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیر خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نے قبضہ کرنے جیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر وفادار رہے حضرت فاروق آدم اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھی بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جنڈا بنانے کے لئے تو حضرت عائشہ کے پرانی چادر تھی اس کا جنڈا بنایا گیا تو جنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کر دیا تم نے تو وہاں بگز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا کر انہیں وہی حالات خراب کر دی مولا کائنات شیر خدا کر رم اللہ وجل کریم سے اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں بیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کی آرہ آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہنے تین چیزے پسند ہیں کہا کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہوگی حضور فرماتے تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیر خدا کہتے مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے مجھے مزو تو آئے رب کے رستے میں جہاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربرا ہے اسلام کے سارے دشمن وں سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دست دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ دا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تمار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرما علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جام مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیر خدا خاتم الخلافات ان پر خلافت اسلامی ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ جس دن وصال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہ تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان و مبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے سہابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں کوفے کے لوگ تڑپے مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی اس کا اجالہ قیامت تک چمکتا رہے گا حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے مولا علی کے نام کا نارا لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے طاقتیں بیدار ہوتی ہیں روحیں بیدار ہوتی ہیں حضرت علی کسرت سے نماز پڑھتے کسرت سے روزے رکھتے کسرت سے عبادت کرتے حج تو اتنا معبوب تھا ہر سال آج کرنے جاتے ہر سال آج کرتے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے باوجود غریبی کے گھر میں کوئی شہر اور یہ جان پوچ کے غربت اختیار کی تھی برنا تو مالک تھے کون ہیں باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہانے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکال لیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگ ضرورت ہی نہیں جب میں نماز کی نیت باندھو تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں جلے گا ایک طرف حال یہ ہے ایک طرف اور دوسری جانے کیا حال ہے ایک مانگنے والا فقیر مدینہ آیا تو صحابہ اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے حضرت علی بھی نماز میں تھے نماز میں رحم کے بندوں کا خیال آگیا حضرت کی حدیث میں نے سنائی تھی نبی پاک فرماتے ہم اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہم پر بڑے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں بیمار کا خیال آتا تو چھوٹی حضرت علی کہتے مسجد میں آکے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا میرے پچاندی کی اگر ٹھی تھی میں نے فورا اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی فرماتے اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں سب نماز پڑھ رہے تھے کچھ ملا نہیں حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے حضور تھے فرمایا پیرا کچھ ملا کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی مالہ والے سخی نہیں ہوں پیسے ہیں والے سخی میں نہیں دیا میاں صاحب کہہ رہے مالہ والے سخی نہیں ہوں سخی مال نہیں ہوں اتھے اتھے دعا جان سخی کھال نہیں ہوں نبی پاک نے فرما جس کی جیب میں پیسے ہے وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑھا وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیر خدا گھر میں تین تین دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے بھائی زندگی اس کی ہے حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے اپنا آپ ضائع نہ کرو شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگلی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو ووٹ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں عالم اسلام میں حضرت علی کا ذکر ہو رہا پوری دنیا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت دی حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے حضرت سیئر عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے اگر ہمارے دمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریل امین علی سلام آئے انسانی شکل حضرت علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمانے لگے نہ تو اس وقت سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہیں فرمانے لگے یا تو جبریل آیا میں جبریل ایک ہے دونوں میں سے تو حضرت یہ جو فام و فراست ہے نا میرے بائی یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی کتابیں رہنمائی کرتی فام و فراست پر ایز گاری سے آتی ہے اللہ فرماتا اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نے کہا تھا حضور میرا افضا کمزور ہو گیا تو فرما گناہ کرنے چھوڑ دے علم اللہ کا نور ہے گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا تیرے ذہن کے اندر جب وصوصے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوت سے پیار ہے عبادت سے پیار ہے جہاد سے پیار ہے ان کا میمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صیرت کا حامل بنائیں نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے آخر دعوان آن الحمد اللہ